جو اب اس میں اپنا ہماری جو نیکس ٹیکنیک ہے اس کا مطلب ہے کہ لینیری آپ چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ ان میں کتنی زیادہ ڈسکرمینیشن ہے ڈسکرمینیشن کا مطلب ہے کہ ڈیفرنس کتنا ہے وہ کیسے ایک دوسرے سے کتنا فرق ہے ان کا اور آپ نے وہ جو ڈیفرنس ہے یا ڈسکرمینیشن ہے اس کو کم کیسے کرنا ہے اور کس طرح سے آپ نے اپنا جو ریڈکشن ہے وہ کیسے کرنا ہے اور جو ڈیٹا سیٹ آپ رہی ہیں جو ڈیمینشن آپ نے انکلوڈ کرنی ہے وہ کیسے کرنی ہے تو یہ ایک اور ڈیفرنٹ میتھرڈ ہے آہ یو نو فر ریڈکشن اب آپ اس میں دیکھیں کہ ہمارے پاس یہ اگین کچھ ویب سائٹس آپ دیکھیں گے جن کو میں نے کافی زیادہ ریفر کیا ہے بیکوز آئی فائنڈ دیم مور ریلوینٹ اور بڑی فنڈامینٹل اور بیسک چیز انہوں نے جب ان کا ایکسپلین کرنے کا طریقہ ہے that is very good for your level of you know studies اگر آپ اس میں دیکھیں گے یہ جو بیفور یہ جو لینئر ڈسکریمنٹ انیلیسز ہے یہ آپ کا ڈیٹا اس طرح سے پڑھا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کا ایکس ایکسیز ہے یہ وائی ایکسیز ہے اور ڈیٹا اس طرح سے سپریڈ ہے لیکن جب آپ نے اس کے اوپر وہ ڈسکریمنٹ انیلیسز اپلائی کر دیا تو آپ یہ دیکھئے کہ ایک طرح کا ڈیٹا آپ کا ادھر آگئے ہیں جو ٹرائی اینگل دیں اور سرکلز آپ کے ادھر چلے گئے ہیں اب آپ اس میں یہ دیکھیں گے ایک یہ ٹرائی اینگل which is very very far from the rest of the similar ڈیٹا سیٹ اور یہ جو دو ہیں یہ اس طرح ہیں تو میں بھی آپ کریں گے کہ maybe you will exclude ان دونوں کو اس میں سے آپ نکال دیں گے اور اسی طرح یہ جو اس میں ان کو بھی نکال دیں گے کیونکہ ان کا اور آپس میں جب آپ ان کا جو سٹینڈرڈ ایوییشن ویارا کیلکولیٹ کریں گے تو بہت زیادہ ہوگی کیونکہ یہ x کو اسی چیز کو represent کر رہا y کسی چیز کو represent کر رہا اور یہ direction ہے it can be your z تو اب وہ ان کا جو آپس میں distance ہے وہ determine کرتا ہے کہ اب آپ ہم نے اور بھی کئی جگہوں پر یہ چیز دیکھی تھی کہ وہ جیسے ہم وہ clusters دیکھ رہے تھے یہ جو آپ کے social networks میں دیکھ رہے تھے network graphs میں ہم نے یہ چیزیں you know we studied کہ جو چیزیں ایک دوسرے کے قریب ہیں there you are you know جیسے community detection کی بات کر رہے تھے تو یہ اس طرح سے یہ چیزیں آپ کے لیے understanding کو develop کرنے میں اور یہ visualization میں it is easy اگر یہی information ایک چارٹ کی form میں it might be very difficult for you to find out کہ کس کا variance کتنا ہے standard deviation کتنی ہے اور اس کے جو باقی parameters they are related لیکن picture میں یا graph کی صورت میں آپ دیکھتے ہیں تو you can immediately find out کہ یہ کس طرح سے آپس سے related ہیں اب اس کو دیکھیں کہ یہ ایک اس کی ایک چھوٹی سی exercise ہے اب آپ نے کیا کیا ہے کہ اگر آپ اس کو دیکھیں فرض کریں میں اسی کی example کہ آپ یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ جو پورے آپ کی یہ جو سمجھیں values ہیں آپ ان کو ہر ایک کو x axis پر draw کر کے دیکھتے ہیں کہ اس کی کیا value بنتی ہے ہر ایک کو right تو اب جب آپ یہاں پہ کیا تھا کہ یہ آپ کو already line پہ پڑھا ہوا ایک ہی axis پہ ساری چیزیں پڑھئی ہیں اور یہ overlap کر رہی ہیں کیونکہ یہ ایک جو ہے similar اس کے جو ساتھ کے باقی ادھر ہیں یہ ادھر ہیں اور ان کے ادھر ہیں تو اب انس کو discrimination کا analysis کرنے کے لیے آپ کیا کریں گے اس کو دوبارہ x اور y پہ لے کے جائیں گے آپ اس کو یہاں پہ draw کریں گے تو اب آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ یہ اگر میرا فرض کر رہا this is your mean یا mu بھی ہو سکتا ہے تو اب یہ کہاں کہاں پہ fall کرتے ہیں پھر اس کے بعد جب آپ نے ان کو third step پہ دوبارہ ایک axis پہ لے کے آئے تو اب یہ آپ کا بالکل clear ہے کہ ان کے اندر کوئی discrimination نہیں ہے overlapping نہیں ہے اور basically ایک axis پہ آپ نے سارا دیکھا تو چیزیں overlap کر رہی تھی آپ نے ان کو جو ہے نا وہ x اور y پہ کیا پھر آپ نے اس کے اوپر وہی والا جو اس کا جو formula یا algorithm وہ apply کیا اور اس میں سے جو جن کا distance بہت زیادہ تھا یا جو irrelevant ان کو نکال دیا and again آپ ان کو ایک line کے اوپر لے آئے that is how it works